شاہ ہوگے بردہ شیر یلتا قوتیں پروردگا لافتہ اللہ علی لافتہ اللہ علی لا سیف اللہ زرف کار لا سیف اللہ زرف کار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید غدیر امت مسلمہ کی سب سے عظیم عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کی عظیم ترین عید عید سعید غدیر ہے اور عید غدیر وہ عید ہے جس میں دین مکمل ہوتا ہے وہ عید ہے جس میں قرآن کی آیتیں اپنے تکمیل تک پہنچتی ہیں اور یوم غدیر عید غدیر اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام امکرام صلوات اللہ وسلام علیہ کی تمام ذہمتیں اپنے نتیجے تک پہنچتی ہیں وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھیں اور اپنی نماز میں جو صورت مرضی پڑھ لو لیکن الحمد کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہے تمام مسلمان اپنے پانچ وقت کی نمازوں میں سورہ الحمد ضرور پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں ایک آیت ہم سب پڑھتے ہیں سرات اللہ زینہ انعمت علیہم اے اللہ مجھے اس راستے پر چلانا ان کے راستے پر چلانا سرات اللہ زینہ ان کے راستے پر چلا جن پر تونے نعمتیں تمام کی ہیں انعمت علیہم جن پر اے اللہ آپ نے نعمتیں تمام کر دی ہمیں اس راستے پر چلا اور وہ راستہ سرات مستقیم سوال سورہ الحمد کی یہ آیت ہم روز پڑھتے ہیں اے اللہ جس پر تونے نعمتیں تمام کی کہاں تمام کی کس پر تمام کی کس کے ذریعے تمام کی اس آیت کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر تین میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا آج آپ کا دین مکمل ہو گیا آج اللہ راضی ہو گیا کہ آپ کو دین اسلام جیسی عظیم دین اتا کی آج اکمال دین اتمام دین کا جشن منانا اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا سوال سورہ مائدہ کے آیت نمبر تری جہاں اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو گیا میں راضی ہو گیا یہ کہاں ہوا اسی حجرے میں کسی مسجد میں کسی محراب میں دین مکمل ہوا کب ہوا کن آیتوں سے کون سا ایسا کام تھا جس سے دین مکمل ہوا جی اس کا جواب آیت نمبر سکسٹی سیون سورہ مائدہ دے رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر سکسٹی سیون میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک وَإِن لَمْ تَفْأَلْفَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ عَنِ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اے میرے رسول اس وقت جو آپ پہ نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچائیں یہ آیت اٹھارہ زلحج دس ہجری کو آیت نازل ہوئی اور گیارہ ہجری سفر کا مہینہ یعنی اس آیت کے تقریباً ستر دن کے بعد نبی کریم دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا سے وصال ہوا سیونٹی دیز پہلے قرآن تو سارا نازل ہو چکا تھا قرآن تو رسول اللہ سب تک پہنچا چکے تھے اب کون سا حکم تھا جو پہنچانا تھا جس دن نبی کریم نے اس حکم کو لوگوں تک پہنچایا جس دن دین کامل ہوا جس دن سورِ الہم کی تفسیر ہو گئی اس دن کو عیدِ غدیرِ خم کہتے ہیں وہ عید کسی فرقے کی عید نہیں ہے کسی مذہب کی عید نہیں ہے کسی خاص گروہ کی عید نہیں ہے بلکہ یہ عید انبیاء کی عید ہے یہ عید اوسیہ کی عید ہے یہ عید مؤمنوں کی عید ہے یہ قرآن کو ماننے والے نبی کو ماننے والوں کی عید ہے یہ کسی فرقے کی کسی خاص گروہ کی عید نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی غدیرِ خم کے میدان میں نبی کریم صلوات اللہ وسلام علی نے سوہ لاکھ حاجیوں کو روکا اور اونٹوں کے پالانوں سے ممبر بنایا ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے لئے کیسا نبی تھا؟ اپنا پوچھا توحید بتا دی قیامت بتا دیا اپنی محنتوں کے بارے میں بتایا جب نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تمام صحابہ کرام حجات جو اس جگہ موجود تھے ان کی روح کی ایک عجیب سفر ہو رہا تھا اور خطبہ سن کر رشک کر رہے تھے اش اش کر کے رو رہے تھے یہاں پر نبی کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آج میں تمام حاجیوں کے سامنے اپنے جانشین کا اعلان کروں کیونکہ تمام انبیاء نے اپنے جانشین بنایا اور بتایا میں بھی بتا رہا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے چھے لاکھ بنی اسرائیل کے سامنے جناب حارون کو اپنا وسیع بنایا میں سوہ لاکھ کے سامنے اپنے جانشین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں تمام صحابہ کرام منتظر تھے یہ جانشین رسالت میں آپ کون ہیں اور تقریباً اکثریت جانتے تھے یقیناً جانشین وہ ہوگا جو دوش رسول پہ کھڑا ہوگا یقیناً جانشین وہی ہوگا جو دعوتِ ذلعشیرہ میں مکہ کی جو دعوتِ ذلعشیرہ ہے جہاں نبی کریم نے فرمایا میں رسالت پہ مبعوث ہوا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا جو شخص اس وقت کھڑا ہوا تھا اس وقت نبی کریم نے فرمایا تھا میرے بات میرا وسیع میرا جانشین میرا خلیفہ یہ ہے آن کریم نے مولا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کو پکڑا اور اس ممبر پہ کھڑے ہوئے اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے تمام صحابے کرام نے مبارک بادی بخن بخن لکیہ علی لیکن سنیے جو ہی اعلانِ امامت اعلانِ ولایت اعلانِ جانشینیے امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان ہوا سب سے پہلے مبارک بات سب سے پہلے مبارک بات کسی صحابہ نے نہیں بلکہ جبرائیل امین نے دی وہ مبارک بات کیا تھی آیت نمبر ثری سورہ مائدہ علیہم اکمل لکم دین امت پر تمام ہو گئی کون سی نعمت ہے یہ نعمتِ ولایتِ امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں یہ جملہ کہنا مناسب سمجھوں گی کون ہے علی کن کی امامت کا اعلان ہوا کن کی ولایت کا اعلان ہوا کن کی جانشینی کا اعلان ہوا یہ وہی علی ابن ابھی طالب ہیں جن کے فرزن کا انتظار آج پوری دنیا کر رہی ہے اگر آج پوری دنیا مل کر ایک مہدی بنا لے آج پوری دنیا مل کر کسی کو منتخب کرے یہ مہدی ہیں اور انہوں نے دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو تمام علماء تمام سیاستدان تمام مسلمان آجز ہیں مہدی کو ہم نہیں بناتے مہدی علیہ السلام کو ہم انتخاب نہیں کرتے امام مہدی کو ہم نہیں چنتے انہیں اللہ چنتا ہے جسے امام مہدی کو اللہ چنے گا اسی طرح ولایت امیر المؤمنین کا اعلان بھی حکم خدا وندی تھا اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے مولا سے مراد محبت کرو جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سب علی سے محبت کریں سوال کیا آپ کسی سے محبت کروا سکتے ہیں اطاعت کروا سکتے ہیں محبت نہیں کروا سکتے محبت کروانے والی چیز نہیں اطاعت حکم دے سکتا اللہ اللہ فرماتا ہے اطی اللہ و اطی الرسول و الو الامر من کم اطاعت کرو اللہ کی یعنی اللہ سے محبت کرو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور الو الامر کی اطاعت اللہ تبارک و الامر کون ہے نبی کریم صلوات اللہ و سلام علی نے غدی رخم کے میدان میں جہاں ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا وہی پر الو الامر بھی بتا دیا صحابہ کرام میں سے 110 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے غدی رخم کے خطبہ دوسروں تک پہنچایا ان اصحاب میں پنجتن پاک موجود ہیں امہ مہات المؤمنین موجود ہیں جناب ام سلمہ جناب حضرت آئیشہ صحابہ کرام 110 اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے غدیر کے خطبے کو دوسروں تک پہنچایا اور بتایا ہم وہاں موجود تھے مولا علی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی کریم نے جہاں ولایت کا اعلان کیا فرمایا علی کی اطاعت تم سب پر فرض ہے جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا یعنی جن جن پر میری اطاعت فرض ہے جو میری اطاعت کرتا ہوگا وہ علی کی اطاعت کرے گا اللہ اکبر یہاں جملہ ختم نہیں بلکہ نبی کریم نے فرمایا پروردگارا تو ان سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے اور اللہ تو ان سے دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی کرے اور صحابہ اکرام خصوصا سعی مسلم سعی ستہ میں ذکر ہے نبی کریم نے جہاں خطبہ غدیر کے ارشاد فرمایا وہیں پر حدیث سقلین بھی ارشاد فرمائی میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرا احل بیت میری اترت میرے احل بیت کون ہیں احل بیت جن کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں علی اور اولاد علی اللہ اکبر فرمایا میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بھی ان سے جڑ جائے کبھی وہ گمرا نہیں ہوگا یہاں تک یہ دو چیزیں قیامت میں یردہ علی الحاؤز حوز کوثر میں مجھے ملیں گے حوز کوثر تک یہ دونوں چیزیں جدہ نہیں ہوں گے تو آج زمین پر قرآن ہے تو اہلی بیت بھی آج قرآن ہے علی اور اولاد علی بھی ہیں نبی کریم نے غدیر خم کے میدان میں ارشاد فرمایا لوگ رکھو لوگو اور علی کے ساتھ بیعت کرو حسن حسین کے ساتھ بیعت کرو وَتِسْعَتِ المعصومین من ذریت الحسین امام حسین علیہ السلام کے نسل سے جو نو امام آئیں گے ان کی بھی آج بھئی ات کرو غدیر خم سوالاک لوگوں کے درمیان نبی کریم نے بارہ اماموں کے نام لیے اور بارہ اماموں کے بارے میں فرمایا آج ان سب کا اقرار نامہ دے کر جانا حاضرین غائبین تک اعلان کرے غائبین کو بتا دے یہ رسول اللہ کا حکم تھا حکم حکم رسول اللہ ہے جس نے غدیر کا اعلان سنا وہ غائبین تک بتا دے جنہوں نے نہیں سنا ان تک وہ اعلان پہنچا دے اور یہ عید غدیر خم عید اکمال دین عید امبیاء عید اوسیاء عید امت مسلمہ اور یہ عید سے بڑھ کر کچھ نہیں جسے یہ عید سمجھ نہ آئے اسے عبراہیم کی قربانی سمجھ نہیں آتی جسے یہ عید سمجھ نہ آئے جناب عبراہیم علیہ السلام کو عید قربان کے دن کیا ملا تھا کیا بیٹے کو زبا کرنے سے روکا روک کر کہا اے عبراہیم سلام کو عطا ہوئی دس ذلح اور ایک امامت غدیر کے میدان میں اعلان کیا گیا جو امیر المہین علی علی علیہ السلام اور ان کے گیارہ فرزندوں کی امامت کا اعلان اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو امت مسلمہ امت مصطفی اور جانشین رسول خدا صلوات اللہ علی کے پیروکاروں میں سے قرار دے اگر کسی اللہ نے جانشین مقرر نہیں کیا تو کوئی تاریخی حدیث بتا دیں جہاں رسول اللہ یہ کہہ کر چلے جائیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جسے مرضی چن لو ہو نہیں سکتا اگر دین آخری ہے قرآن آخری کتاب ہے یہ دین قیامت تک رہے گا اگر قرآن ہے دین ہے تو اکمال دین میں قیامت تک رہیں گے اور انہی کا سلسلہ آخری سلسلہ وہی ہے جن کا انتظا اس وقت پوری امت مسلمہ بہت بے تابع کے ساتھ کر رہا ہے کون ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی عید غدیر کے صدقے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے آمین یارب العالمين